پاکستان سمیت دنیا بھر میں تلبہ کا دن آج سترہ نومبر کو منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں مختلف اداروں تنظیموں کے زیر احتمام ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے یہ دن چیکو سلواکیہ پر جرمنی کے قبضہ کے خلاف سترہ نومبر 1949 کو دار الحکومت پراغ کی سڑکوں پر مزاہمت کرنے والے تلبہ کی یاد میں منایا جاتا ہے اس دن کا آغاز سترہ نومبر 1941 کو لندن میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کانسل کے زیر احتمام کیا گیا خود آگاہی اور تلاش حقیقت ہی تعلیم کا اصل مقصد ہے لیکن اب مادیت یا دولت نے اس کی جگہ لے لی ہے جس سے معاشرے میں خود غرضی سرائت کر گئی ہے اور آج تلبہ کو سماجی اور معاشرتی مسائل سے کوئی سروکار نہیں تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایسا فرد بننا جو دین و دنیا میں کامیاب ہو سکے اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہر موڑ پر تلبہ کے جاندار کردار کا اطراف کرنا پڑتا ہے اسلام کے ابتدائی دور کو ذہن میں لائیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عملی طور پر میدان میں آئے اور انہوں نے دنیا کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کیا ان طالب علموں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فروغِ علم و دانش میں مستحکم اقدامات اٹھائے جن کی بدولت وہی کے ذریعے نازل ہونے والے علم کو دنیا بھر میں پھیلایا گیا